اور جو کوئی اللہ سے ڈرے گا وہ اس کے لیے رنج و غم سے نجات کی صورت پیدا کر دے گا اور اس کو ایسی جگہ سے رسک دے گا جہاں سے اس کو وہم و گمان بنا ہو اور جو اللہ پر بھروسہ رکھے گا تو وہ اس کے لیے کافی ہوگا اللہ اپنے کام کو جو وہ کرنا چاہتا ہے پورا کر دیتا ہے اللہ نے ہر چیز کا اندازہ مقرر کر رکھا ہے وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا یقین رکھو کہ جو شخص اللہ کا تقوی اختیار کرے گا نمبر ایک تو یہ کہ اللہ اس کے لیے راستہ نکال دے گا يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا مخرج کہتے ہیں کسی مقمسے سے نکل جانے کی کوئی صورت کوئی جگہ ہے تنگ اور وہاں سے نکلنا پڑ رہا ہے اچانک تو وہ مخرج جو ہوتے ہیں جیسے بڑے بڑے ہال ہیں اور اس میں سے نکلنے کے لیے دائر بات ہے کہ عام راستے جو ہیں وہ تو چند ہیں لیکن یہ کہ اگر کسی وقت وہاں آگ لنگ جائے یا کوئی اور حادثہ ہو جائے تو پھر وہ ایمرجنسی ایگزیٹ شان مخمسے میں پھنس گیا اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں ہر قسم کے مخمسوں سے نکالے گا وہ تمہارے لیے راستہ بنا دے گا بظاہر کوئی راستہ نظر نہ آتا ہو اللہ راستہ بنا دے گا جس کی ایک مثال وہ بھی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر نکلے ہیں جب تو جب تعاقب کیا ہے فیرون نے اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ تو اب ایک شکل ایسی بن گئی تھی کہ آگے اب سمندر آ گیا اور پیچھے جو ہے وہ گرد اڑاتا ہوا لشکر جو ہے آ رہا ہے تو لوگوں نے کہا کہ انہا لابدرکون بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہم تو پکڑے گئے تم نے مروا دیا ہمیں یہاں لاکر قرآن مجید میں یہ تفصیل نہیں لیکن تورات میں تو باقاعدہ وہ جھگڑے ہیں اور ملامت کی ہے کہ اس سے تو ہم وہی بہتر تھے ہم وہاں پہ چائے گلامی میں تھے شکنجے میں کسے ہوئے تھے کوئی کھانے کو ملتا تھا بارالم وہاں رہتے تھے لیکن یہ کہ تم نے تو ہمیں بروا دیا یہاں کا اب جو حال ہمارا ہوگا تو اس وقت اللہ ہمیں راستہ نکالا ہے اور سمندر تک کو پھاڑ کر اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے مخرج بنا دیا ہے تو یہ مخرج ہے یقین اگر اللہ کی ذات پر ہے تو اللہ وہاں بھی تمہارے لئے کوئی مخرج پیدا کر دے گا کہ جہاں کوئی امکان نظر نہ آتا ہو کوئی بھی انسان کو بظاہر احوال اسباب ظاہری کے اعتبار سے کہیں امکان نظر نہ آتا ہو کہ کوئی شکل پیدا ہو سکتی ہے اللہ اس پر قادر ہے کہ وہاں بھی راستہ نکال دے وَيَرْزُقُوا مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَصِبُ اور اس کو رزق پہنچائے گا وہاں سے جہاں سے اسے گمان کٹ نہیں ہوگا یہ احتساب جو ہے ایک گمان رکھنا توقع رکھنا امید رکھنا اسی معنی میں احتساب کا لفظ آیا ہے مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَصِبُ جہاں سے اسے کوئی توقع نہیں ہوتی کوئی امید نہیں ہوتی اللہ وہاں سے اسے روتی فرام کرتا ہے یہ گویا کہ ایمان باللہ ان کا ایک لازمی تقاضہ ہے اگر حقیقتاً ایمان ہے اللہ کی ذات پر اسی طرح یہ یقین کہ جہاں مجھے کہیں کوئی راستہ نظر نہیں آئے گا اللہ راستہ نکال دے گا جہاں مجھے کہیں سے کوئی شکل نظر نہیں آئے گی کہ کہاں سے میری ضرورت پوری ہوگی اللہ میری ضرورت پوری کرنے پر قادر وَمَن يَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْتُهُ اب توقل جو ہے اس کی بحث تو آ چکے یہ سورہ تغابل میں یہاں جو لفظ فرمایا فَهُوَ حَسْتُهُ جو اللہ پر توقل کرے تو اللہ اس کے لئے کاسی ہے یعنی یہ کہ یہ ممکن نہیں ہے آپ دنیاوی اعتبار سے بھی کسی شریف اور بابرومت انسان سے یہ توقع نہیں کرتے کہ اسے یہ محسوس ہو کہ یہ شخص مجھ پر کچھ مجھ سے توقع رکھتا ہے مجھ پر اس کا کچھ انحصار ہے دار و مدار ہے وہ مجھ سے کچھ امید لگائے ہوئے ہیں تو پھر کوئی شریف انسان اللہ یہ کہ بالکل عاجز ہو جائے اس کے بس میں نہ ہو وہ اس کے اس امید کو جو ہے وہ ناؤمیدی میں تبدیل نہیں کرتا یہ شرافت کا تقاضی ہے تو اللہ اگر یہ دیکھے کہ میرا کوئی بندہ تو میرے سامنے اس نے اپنے آپ کو بچھا دیا اپنے سارے معاملات میرے حوالے کر دیئے اب اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے معاملے کو درست نہ کرے اس کے توقع اللہ سے نہ رکھو جو توقع تم کسی شریف انسان سے نہیں کر سکتے اس کا کوئی اندیشہ تمہیں جو ہے اللہ کے بارے میں کیسے ہو سکتا ہے تو جس نے اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کر دیا ہو جیسے کہ فارسی کا شیر میں نے سنایا تھا کہ کارساز ماں وہ میرا کارساز جو ہے فکرِ کارِ ماں وہ میرے کام کی فکر میں ہے وہ پورا کرے گا اور فکرِ ماں درکارِ ماں آزارِ ماں اگر میں خود اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہوں تو اللہ تعالیٰ بھی حوالے کرتا اچھا تم جانو اور یہ اسبابِ ظاہری جانے تم اپنے جو بھی کر سکتے ہو کر لو نور لگا لو جو بھی تمہیں ملنا ہے وہ ملے انہی اسبابِ ظاہری سے لیکن اگر ہم بیسے اسباب کو ترک کرنا نہیں ہے توقع کرو اللہ پر اسباب کا بھرپور استعمال کرو لیکن دار و مدار اور انحصار اور تقیہ اسباب پر نہ کرو تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے تمہارے معاملات کو اسے بھال دیتا ہے لہذا ایک ہی ہستی ایسی ہے جس پر توقع کیا جائے تو کہیں انسان جو ہے وہ مایوس نہیں ہوگا اس لیے کہ اللہ کی شان یہ ہے کہ ان اللہ بالغ امر اللہ تعالیٰ تو اپنی بات کو پہنچنے والا ہے یعنی اپنے ہر فیصلے کی تکمیل کرنے کی قدرتِ متلقہ اسے حاصل ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم آج ہم سورہ بکرہ کی آیت نمبر ایک سو تریپن کا ترجمہ اور تفسیر پڑیں گے یہ آیت سبر کے حوالے سے بڑی اہم ہے جن آیات میں سبر کی تلقین کی گئی ہے یہ ان آیات میں سے بنیادی اہمیت کی حمل آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ اللہزین آمنوا استعینوا بسبر والصلاہ ان اللہم اصابرین یا ایوہ اللہزین آمنوا اے ایمان والو استعینوا مدد مانگا کرو یعنی مدد طلب کیا کرو طلب کرنے کا مطلب یہ ہے مانگنا دیماند کرنے بسبر ہے سبر والصلاة اور نماز کے ذریعے کے ذریعے یعنی کے ساتھ اے ایمان والو مدد طلب کیا کرو سبر اور نماز کے ذریعے سے بے شک اللہ تعالیٰ سبر کرنے وعدوں کے ساتھ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سبر کی ذریعے اور نماز کی ذریعے مدد طلب کیا کرو تو اس آیت کے بارے میں ایک سبر کے موضوع پر میں نے ویڈیو بھی بنوائی تھی اس میں میں نے ڈیٹیل کی ساتھ بتایا تھا کہ سبر کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں تو سبر کسے کہتے ہیں تو ساری چیزیں میں بتا چکا ہوں وہاں پر سرے دست میں اختصار کے ساتھ پھر دوبارہ بتاؤں گا کہ سبر کی اسلام میں کیا فضیلت ہے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو ارشاد فرمایا کہ ایمان والو مدد طلب کیا کرو سبر اور نماز کی ذریعے یعنی جو دنیا کی امامت ہے جو دنیا کی لیڈرشپ ہے وہ ہم نے تمہیں دی ہے تو اس کی ذمہ داریاں ادا کرنے کا اللہ تعالیٰ طریقہ بتا رہا ہے کہ ہر مسئیبت میں ہر مشکل وقت میں سبر کا دامن نہ چھوڑ مشکلات سے نہ گھبراو بلکہ اللہ تعالیٰ کی مدد پر بروسہ کر کے اپنے قدم بڑھاتے چلے جاؤ اور اس کے ساتھ ساتھ نماز کے ذریعے تمہارا جو اللہ کے ساتھ تو بندگی کا تعلق ہے کہ تم اس کے بندے ہو تو یہ دو چیزیں اپنا ہو سبر اور نماز جب تم یہ دو چیزیں اپنا ہو گئے تو یقیناً کامیابی تمہارے قدم چونے گی یہ آیت بنیادی طور پر ہم بتا رہی ہے کہ جب مشکل وقت ہو جب ٹاف ٹائم ہو کوئی مسئیبت درپیش آ جائے تو وائلہ اور شورو نہ کرو بلکہ سبر اور نماز کی ذریعے تم اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرو مدد مانگو تو نیک بندے جتنے بھی تھے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ وہ جب ان کا کوئی بندہ کسی پر ظلم زیادتی ہوتی یا کوئی بندہ شہید ہو جاتا یا خوت ہو جاتا تو وہ لوگ ہماری طرح ہائے وائے وائلہ وائلہ نہیں کرتے تھے وہ اللہ تعالیٰ سے صبر اور نماز کی ذریعے ہی مدد اللہ تعالیٰ کرتے تھے میں نے عرض کیا تھا کہ جب کربلا کے بیان میں کہ جب ناو محرم کی اثر کے بعد یزید کا لشکر امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو کے خیموں کے سامنے کھڑا ہو گیا تو آپ نے حضرت عباس کو بیجا کہ جا ان سے پوچھیں کہ کیوں آ گئے ہیں تو وہ ان کے پاس گئے تو اس لشکر نے کہا کہ ہم حسین سے جنگ کرنے کے لئے آئے ہیں تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو جب وہ لشکر سامنے آیا تھا تو اس کے بعد آپ نے حضرت عباس کو بیجا تھا پہلے آپ سے ایک واقعہ در پیش آیا ہے کہ لشکر جب جنگ میں آیا تھا لیکن آپ پر گنودگی کی قیفیت تاریخ تھی آپ کی بین حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے آپ کو بیدار کیا کہ حسین یزید کا لشکر سامنے کھڑا ہے اور وہ جنگ کی لئے آئے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ میں نے خواب میں اپنے نانا کو دیکھا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ آپ نے فرمایا کہ تم حسین تم جلد ہی ہم سے ملنے والے ہو یعنی شہید ہو کر ہم مارے پاس پہنچنے والے ہو تو حضرت زینب نے جب آپ نے یہ خواب بتایا تو انہوں نے مطلب ہے عورت تھی تظہر ہے بچری کمزوریوں کے تحت انہوں نے رونا شروع کر دیا تو حضرت امام حسین نے انہیں سختی سے روک دیا آپ نے فرمایا کہ بہن صبر کرو یہ صبر کا وقت ہے رونے دونے کا وقت نہیں ہے تو اس مشکل وقت پر بھی انہوں نے اپنی بہن کو بھی سے روک دیا اور نبی پاک علیہ السلام اکثر ان کے حضرت امام حسین کے ضمن میں دعا مانگتے تھے کہ اللہم آتلو سینا صبر و عجرہ کہ اللہ حسین کو صبر اور عجر عطا فرما اس عمرات بھی آپ کی ہی ہوتی تھی کہ مشکل وقت میں وہ صبر کی ذریعے تیری مدد حصیت کریں کربلا کے میدان میں اسی لیے جو احباب حضرت امام حسین کو یاد کر کے یاد کرنا تو عبادت ہے اور ان کی یاد کے وغیر کوئی امان نہیں ہے لیکن جو یاد کر کے سینہ کو بھی کرتے ہیں پیٹتے ہیں ایسے کام کرتے ہیں ہم ان کو یہی کہتے ہیں کہ یاد کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن یہ سینہ کو بھی کرنا کپڑے پھڑنا یہ نبی پاک علیہ السلام کی سنت کے خلاف ہے اس لیے کہ آپ نے واضح طور پر فرمایا کہ صبر کرو اور آپ نے یہ بھی واضح طور پر فرمایا ہے مسلم شریف کی حدیث ہے آپ نے فرمایا لَيْسَ مِنَّا مَنْ دَرَبَ الْخُدُودَا وَشَكَّلْ جُعُوبَا وَدَعَا بِدَا وَالْجَهِلِيَّتِ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد برمائی کہ وہ آدمی ہم میں سے ہے ہی نہیں کہ یہ مشکل کے وقت اپنے رخصاروں کو پیٹے کپڑے پھاڑ دے اور جہلیت کے کلمات کہے تو آپ نے فرمایا کہ کس آدمی کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ایسے مشکل وقت میں صبر کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ رابطہ کرنا چاہیے نمار ادا کرنی چاہیے جو کہ امام حسین نے کیا اسی لیے جب آپ نے دیکھا کہ شادت میرا مقدر ہے آپ نے اپنا سر مبارک سجدے میں جو کہا لیا کہ اگر شہید ہونا ہی ہے تو اس حالت میں اللہ سے ملوں تاکہ میں دوائی دے سکوں کہ یا اللہ مجھے تیری عبادت سے اتنا پیار تھا تیری عزاست سے اتنا پیار تھا کہ میں نے سر بھی کٹایا تو وہ بھی تیرے سجدے میں کٹایا ہے ٹھیک ہے اور پھر آپ نے جب نو مورم کی رات چونکہ آپ کی شادت تو دس مورم کوئی ہے تو نو مورم کے دن آپ نے ایک رات کی مولت مانگی تھی اور آپ نے ان کی تیغام بیجائے بیجائے تھا کہ ہم ایک رات اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہیں تلاوت کرنا چاہتے ہیں اللہ نے فرمایا تاکہ بے شک تمہیں پتا ہے کہ ہمیں تلاوت قرآن پاک اور نماز بہت پسند ہے تو یہی نیک لوگوں کا طریقہ کار ہے یہی نیک لوگوں ہوتی رہے کہ وہ مشکل وقت میں صبر کرتے ہیں اور نماز آدھا کرتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی ذریعے پھر اللہ سے ان کی ذریعے یہ دعا کرتے ہیں نماز میں کہ اللہ ہمیں مشکل وقت سے مسئیبت سے مشکل سے چھتار آدھا فرما آخر میں پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ معصہ بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے تو یہاں پر جو اللہ تعالیٰ کا ساتھ ہے جو اس کی دوستی ہے خصوصی دوستی مراد ہے یعنی خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کی مدد بھی کرتا ہے ان کی اعانت بھی کرتا ہے صاحب تفسیر مغری لکھتے ہیں کہ یعنی اس معیت سے مراد وہ خاص معیت ہے وہ خاص دوستی ہے جس کی قیفیت بیان نہیں ہو سکتی صرف اللہ کے نیک لوگ یہ اس کو سمجھ سکتے ہیں یعنی جو آدمی مشکل وقت میں صبر قداما نہیں چھوڑتا اور اللہ تعالیٰ کی نماز ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ وہ اپنا قرب اور وہ محبت اس کو اطاع فرماتا ہے کہ جس محبت کو لفظ و محبیان نہیں کیا جاتا اس لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ بے شک یہ بھی قرآن پاک یہ آئیت ہے کہ بے شک صبر کرنے والوں کو ان کا عجر بغیر حساب کیلئے جائے گا ہر عبادت کرنے والا بندہ اپنی عبادت کا حساب دے کر جنت میں جائے گا لیکن صبر وہ جذبہ ہے صبر وہ اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ وہ فعل ہے کہ وہ عبادت ہے کہ صبر کرنے والے آدمی سے اس کی اس عبادت کا کوئی حساب نہیں لیا جائے گا بلکہ بغیر حساب کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں بھیجے گا صبر کے بارے میں میں نے عرض کیا تھا کہ صبر کی کچھ قسمیں ہیں صبر کی تین قسمیں ہیں سبرن اللہ تعالیٰ سبرن عن المعاسی اور سبرن اللہ المسائل تو ہم ممتنی طور پر مصیبتوں پر سبر کرنے کوئی سبر سمجھتے ہیں جبکہ حقیقت میں سبر کا یہ معنی نہیں ہے سبر کی دو اور اقسام بھی ہے سبر کا پہلا قسم ہے سبرن اللہ تعالیٰ کہ عبادت پر سبر کرنا یعنی عبادات جو اللہ نے ہم پر فرض کی ہیں ان کو ہمیشگی سے ادا کرنا اسلام میں کس کس کی مثال میں عرض کروں ہر بندہ میں اپنی مثال آپ تھا کہ وہ عبادت میں انہیں کتنا لذت کیفیت اور سکون اور دل کا اتمنان نصیب ہوتا تھا اور وہ عبادت میں کتنے مستقل مزاج ہوتے تھے ہم اگر تاریخ پڑھیں تو ہماری بہترین دعنمائی ہو سکتی ہے کوئی ایک واقعہ نہیں ہے ہزاروں واقعات ہیں کہ وہ لوگ سبر کی پہلی منزل پر برے آلہ درجہ پر اس کی فائز تھے کہ عبادات پر وہ ہمیشگی اختیار کرتے تھے ہماری طرح نہیں کہ مشکل وقت میں نماز چھوڑ دی جب تھوڑے سر میں درہ دوہ نماز کو چھوڑ دیا ہے قرآن پاک وہ آت نہیں لگایا رمضان شریف کی روزے نہ رکھے تو وہ اس طرح کی لوگ نہیں تھے ان کی کیا ہی روحانی پر لطف اور سکون زندگی تھی اللہ تعالیٰ ان کی درجات کو بلاند فرمائے دوسری قسم ہے صبر انہیں للمعاسی کہ گناہوں سے اپنے آپ کو روک کر رکھنا یہ بھی صبر کی دوسری اور بنیادی قسموں میں سے ہے گناہوں سے بندہ اپنے آپ کو روک کر رکھے اور نیک کاموں میں وہ جلدی کرے ٹھیک ہے تو اس زمن میں بھی کئی مثالیں موجود ہیں کوئی ایک مثال نہیں ہے کہ میں تنصیل سے سمجھاؤں تاریخ میں جو آدمی تاریخ سے واقفیت رکھتا ہے وہ اس کو اچھی طرح سے جانتا ہے حقیقت میں جو اہلاللہ ہوتے ہیں جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں ان میں صبر کی یہ تینوں قسمیں پائی جاتی ہیں اور تیسری قسم ہے صبر علی المصائب کی مصیبت پر صبر کرنا کوئی بھی مشکل آجائے تنگی آجائے دکھ کی گھڑی آجائے تکلیف آجائے مصیبت کی گھڑی آجائے تو اس پر صبر کرنا اور اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنا یہ بھی صبر کی قسم ہے تو چاہے نیکیوں پر انسان کی یعنی نیکییں کرنے کا جذبہ ہو چاہے گناہوں سے بچنے کا جذبہ ہو یا چاہے مصیبت پر انسان صبر کرے یہ ساری قسمیں صبر میں شبہ رہتی ہیں اور جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہوتے ہیں ان میں یہ تینوں قسمیں پائی جاتی ہیں لیکن ہم عرف عام میں اپنی عمومی زبان میں صرف مصیبت پر صبر کرنے کوئی صبر سمجھتے ہیں جبکہ نیک کاموں پر ہمیشہ کی اختیار کرنا استقامت اختیار کرنا اور برے کاموں سے اپنے آپ کو ہمیشہ کیلئے روح کر رکھنا اور مصیبت پر اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنا یہ صبر کی قسمیں ہیں ہمیں اللہ تعالیٰ سے بار بار یہ دعا کرنی چاہیے اپنے جذبے کو نیت کو صاف رکھنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے ہر بار یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کا صبر رطا فرمائے صبر کرنے والا آدمی ہی دنیا میں کامیاب ہے اور اللہ کا دوست ہے اور اللہ اس کے ساتھ ہے اور بے صبر آدمی جو صبر نہیں کرتا وہ کسی بھی صورت میں نہ دنیا میں کامیاب ہو سکتا ہے نہ آخرت میں کامیاب ہو سکتا ہے اور نہ ہی اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو صبر کرنے کی توفیق ہوتا ہے آمین سبح آمین کوئی کوئی کوئیسٹن کروں ایک تو جی جی کر سکتے ہیں سبح صبر کی ایک سام تو آپ نے ساری بتا دی ہے مگر صبر کی ساتھ تک کیا جا سکتا ہے ساری صبر کی کوئی حد نہیں ہوتی ایک بندے کے اوپر ظلم ہو رہا ہے اور بہت زیادہ ظلم ہو رہا ہے اور ہوتا جا رہا ہوتا جا رہا ہے اس کو کہا جائے کہ صبر کرو جی بلکل اس کو کہنا چاہیے اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمان کوئی بھی اپنا جذبات کتابے نہیں ہوتا ہے ہم اگر معاملات اللہ پر چھوڑ دیں جس نے ہمیں مشکل اللہ سے دوچار کیا ہے تو وہ ان کا حل بھی ہمیں کر کے دے گا اگر ہم اس کو خود حل کرنے کی کوشش کریں گے کام سے کام بگڑے گا سمرے گا نہیں اس لیے کہ جو شریعت کا منشاہ ہے شریعت کی جو مدردی ہے شریعت ہمیں چاہتی ہے کہ آر شکوہ شکایت اسی سے کرو جس نے شکوہ شکایت پیدا کی ہے ٹھیک ہے نا جو تم پر اس شکایت تم پر اس حالت کے لانے کا صرف سبب بنے ہیں ٹھیک ہے انہیں کچھ نہ کہو ٹھیک ہے کیونکہ وہ تو سبب ہیں مسبب تو اللہ کی ذات ہے ٹھیک ہے ان کو سبب بنانے والی تو تم اسی سے کہو وہی ساری کیفیہ سے تمہیں نکال دے گا لیکن سبر ایسے نہیں ہوتا کہ مطلب ہم کھڑے ہیں ہمیں کسی بندے نے مارنا شروع کر دیا اور مطلب کہ ہم بچاؤ بھی نہ کریں کہ ہم سبر کریں سبر یہ نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے مطلب یہ نہیں ہوتا ہے اپنا دفاع یہ صبر کے منافی نہیں ہوتا ہے کہ آدمی اپنے آپ کو ایسی کسی کی شر سے بچانے کی کوشش کریں لیکن اگر بندہ اپنے آپ کو کسی کی شر سے محفوظ نہ رکھ سکے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں اس کے شر سے نجات عطا فرمائے ایک سر جی مثال کے طور پر میں اپنی مثال لے لے تو مجھے پتہ ہے کہ میرے ساتھ اس پہ بھی صبر کرنا چاہیے یا اس کو بولنا چاہیے ساتھی نہیں بولنے میں کوئی حراج نہیں ہے مطلب ہے ہمیں جواب سکاروائی نہیں کرتا چاہیے پھر میں ایک اور سوال سازی سوڑا تھا آپ سے کر لیتا ہوں عموماً سنا جاتا ہے کہ عورتوں پہ بہت زیادہ ظلم ہوتا ہے ان کے خزبان ظلم کرتے ہیں گھر والے ساس سسر ظلم کرتے ہیں جی جی تو ان کو بھی حکمت کے لاؤ ان عورتوں کا کوئی حال ہی نہیں ہے ایسے بہت سارے کیس چونکہ مطلب ہے آپ تو براد ٹنٹری میں ہیں نا ہم چونکہ سوشل سے لوگ ہوتے ہیں ہمارا میک میں ہی ایسا ہے کہ لوگ ہمیں ملتے ہیں ہم سے کئی ایسی خواتین ہیں جو شکایت شکایت کرتی ہیں میرے ساتھ ایسے ہو رہا ہے تو ایسے ہو رہا ہے تو ایسے ہو رہا ہے تو دعا کریں تو میں کیا کروں ٹھیک ہے تو پچھلے دنوں ہی میں نے بھائی کے گھر گیا تھا مجھے ایک میری قریبی رشتہ دار نے فون کیا تو وہ کہتی ہیں جی یہ ہے تو وہ ہے تو میں نے ان کو کہا کہ جوابی جو کاروائی آپ کرنا چاہتی ہیں اس میں کوئی فیدہ نہیں ہے دیکھیں آپ سبر کریں آپ کو جو باتیں کہی جاتی ہیں وہ برداشت کریں ٹھیک ہے جو آپ کے شور ہے ان کے ساتھ اپنے روئیے کو بہتر بنائیں اور ان کے سامنے اچھے ریباس میں رہیں اچھے طریقے سے کار کو سوار کر رکھیں انشاءاللہ بہتری ہوگی تو ایک ہفتے بعد پھر میں نے ان کو فون کیا تو وہ کہتی ہیں جی حالات ما شاء اللہ ٹھیک ہو گئے ہیں تو خواتین کا تو اس کے علاوہ اور کوئی حالی نہیں ہے ٹھیک ہے اگر حالات ان کے برداشت کے قابل ہیں تو ان کو بالکل صبر کرنا چاہیے ٹھیک ہے لیکن اگر کسی کا صرف ان سے روئیہ طلق ہے تو اس کو صحیح بھی بنایا جا سکتا ہے آپ کا کہنے کا مطلب ہے سر جی کہ آپ کے ساتھ زیرتی ہو رہی ہے یا آپ کے ساتھ کچھ بھی ہو رہا تو آگے سے آپ بولو نہیں پر کرو جی مار پڑو اللہ سے شکوش قائد کر سکتے ہو آپ کا کہنے کا متقبی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں سے ظلم اور زیرتی کے جذبہ نکال دے مناسب انداز میں اسے کہا بھی جا سکتا ہے لیکن بہت زیادہ مطلب ہے ایک ماز کھڑا کرنا ہر جگہ پہ ممکن نہیں ہوتا عورت کو مرد کے اوپر فضیلیت ہے سر جی سر جی دونوں کا برابر مقام ہے دونوں کا برابر مقام ہے جی بعض معاملات میں مرد عورت مرد کو عورت پر فضیلت حاصل ہے بعض معاملات میں عورتوں کو مرد پر فضیلت حاصل ہے میرے خیال میں دونوں اگر اپنے دیرہ کار میں رہیں تو بہتر ہے عورت وہ کام نہ کرے جو مرد نے کرنے اور مرد وہ کام نہ کرے جو عورتوں نے کرنے ہم مجبوری میں ایک دوسری کی مدد کر سکتے ہیں لیکن یہ ہے کہ بالکل اس کو پیشہ نہ بنائیں جو فیملی سسٹم ہے اس کی بنیادی تباہ ہوتی ہے جب عورت گھر کو چھوڑ کر باہر کے معاملات میں دلچسپی لیتی ہے ٹھیک ہے پھر وہ سارا جو تعلیم و تربیت ہوتی ہے وہ پھر ماں کے ذمہ سے آٹھ کر آیا کے پاس آ جاتی ہے جلے جی اللہ تعالیٰ میں اس پہ صبر کرنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق اطاف رمائے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں ہمارے اندر صبر کی بلجائش پیدا کر دے کہ ہم صبر کر سکیں آمین آمین سمامی موسیقی